محمد عمر نے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بارے میں کیا کہا اور پاکستان کی انڈیا کے خلاف کی شکست کی وجہ کیا بتائی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے محمد عمر نے بابر آزم کے بارے میں کیا کہا اور پاکستانی بیٹنگ کے بارے میں کیا کہا یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو بھارت سے سات وقتوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک سو اکانویں راز برائے بابر آزم نے ففٹی بنائی جبکہ محمد ازوان نے انچاس رنسکیننگ کھیلی ان کے علاوہ کوئی بھی زیادہ اچھی کارکتگی نہ دکھا پایا اس کے بعد انڈیا کی جب بیٹنگ آئے تو روح شرما نے 63 بالوں پر 80 بلاس کی اننگ کھیلی جبکہ وراد کولی اور شمن گل نہ چل سکے شہریہ سیئر نے ففٹی بنائی اور انہوں نے تیس اوبروں میں یہ ٹارگٹ ابور کر لیا اس کے بعد پاکستانی ٹیم کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے کیونکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا کو ٹکر دے گی لیکن پاکستانی ٹیم 155 پر دو وقتیں گوانے کے بعد 191 پر آل آؤٹ ہو گئے جس کی وجہ سے محمد آمر بھی بہت ناراض ہے محمد آمر کا کہنا تھا کہ یہ کس طرح کی بیٹنگ ہے کہ اگر بابر آزم وہاں پر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو فوراں آپ کا پورا بیٹنگ ہی کولیپس کر جاتا ہے بابر آزم نے ففٹی رنز بنائی لیکن اس کے بعد جو بابر آزم شارٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے تو محمد آمر بھی اس پر کہتے ہیں کہ وہ بابر آزم کا رونگ شارٹ سیلیکشن تھا اگر بابر آزم وہاں پر سوچ سمجھ کا شارٹ لگاتے تو شاید بھی کرنا گی تھا اور بابر آزم کو بڑے میچ میں بڑا سو کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ محمد آمر نے بولنگ پر زیادہ بار نہیں کی کیونکہ کہتے ہیں ٹارگٹ کم تھا اس وجہ سے بولنگ کی زیادہ قصوروار نہیں تھیرہا جا سکتا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کرے